بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکام ٹو دنش پردیسی یوٹیوب چینل آج پر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں ہی دن میں آذر ہوں آج کی اس ویڈیو میں بات کرنے والا ہوں کہ کیا دبائی نے واقعی پاکستان کے کچھ شیئروں کو انبین کر دیا ہے یا نہیں یہ نیوز ریال ہے یا فیک ہے ساری تفصیل آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں آگے جا کے شیئر کروں گا لیکن آپ دوستو سے ہمیشہ کی طرح ایک ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل دانش پردیسی کو سبسکرائب کر دیں ساتھ بنی گھنٹی کے ایکن کو بھی دبا دیں تا کہ میرے چینل پر آنے والی نئی ویڈیو کے اپ ڈیئر آپ کو مل سکے جو لوگ ابھی میرے چینل پر نئے ہیں یا پہلی دفعہ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ نیچے اسی ویڈیو کے نیچے آپ کو ایک سبسکرائب کا بٹن دکھائی دے گئے اس بٹن کو دبا دیں ساتھ بنی ایک گھنٹی ہوگی گھنٹی کو دبا کے حال پر سیٹ کر لیں اور اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اگر آپ لوگ یہ ویڈیو فیس بک کی اوپر دیکھ رہے ہیں تو یہاں پہ اوپر آپ کو ایک فالو کا اپشن دیا گیا ہوگا دانش پردیسی فیس بک پیچ کے سامنے ایسے دبا کے آپ لوگ اس پیج کو فالو بھی کر سکتے ہیں تاکہ مزید اس طرح کی دبائی کے حوالے سے کوئی بھی نئی ویڈیو آئے تو وہ آپ کو مل سکے دوستو جیسا کہ یوٹیوب کے اوپر بہت زیادہ فیک ویڈیو بھی بنی ہوئی ہے کہ دبائی نے ویزٹ ویزا کے لیے جو بین سٹیز ہیں ان کی اوپر سختی ختم کر دیے جتنے بھی سٹیز ہیں ان کو ان بین کر دیے تو ایسا بلکل بھی نہیں ہے آپ لوگ ان کی باتوں میں نہ آئے کیونکہ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ یہ جو بیس بین سٹیز ہیں ان میں صرف اگر آپ لوگ ویزا کی فیس ریجیکٹ ہونا افورڈ کر سکتے ہو تو آپ لوگ اپلائی کرو اگر آپ لوگ نہیں افورڈ کر سکتے تو نہ کرو کیونکہ صرف پانچ پرسنٹ چانس ہیں پانچ پرسنٹ صرف سو پرسنٹ میں سے صرف پانچ نائنٹی فائف پرسنٹ چانس جو ہیں وہ ریجیکٹ ہونے پانچ پرسنٹ میں آپ کی قسمت ہے آپ کا لکھ ہے آپ کا لکھ کتنا میٹر کرتا ہے وہ آپ کی اوپل ڈیپینڈ کرتا ہے لیکن آپ لوگ فیلال جب تک پبندی لگی ہوئی ہے پبندی جب تک پراپرلی ہتم نہیں ہوتی میں تو یہی آپ کو مشکل دوں گا اگر آپ لوگ ویزا کی فیس افورڈ نہیں کر سکتے ہو کیونکہ بہت زیادہ لوگ ہوتے ہیں جو لوگ ویزا کی فیس ریجیکٹ ہونا افورڈ نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ ویزا کی فیس کافی زیادہ بھی بڑھ گئی ہے پہلے تو اتنی زیادہ نہیں ہوتی تھی لیکن اگر آپ کا ویزا ریجیکٹ ہو جاتا ہے فیس ضائع ہوتی ہے فیس ریٹرن نہیں ہوتی جیسے بہت زیادہ نقصان ہو جاتا ہے ہزاروں روپے آپ کے ڈوب جاتے ہیں اس لیے ابھی تک پراپرلی کوئی بھی خلیج ٹائم کی اوپر نیوز نہیں آئی ہے کہ دبائی نے بین سٹیز کے لیے ویزا ایشو کرنا شروع کر دی ہیں ایسا بالکل نہیں ہے اکثر لوگ مجھے کمنٹ کر کے کہتے ہیں کہ بھائی میں ہنگو سے ہوں میں مظفربال سے ہوں میں فلانا سٹیز سے ہوں میرا ویزا نکل ہے تو میں ان کو یہی کہوں گا کہ وہ صرف وہ جو پانچ پرسنٹ ہے اس میں آپ کا ویزا پانچ پرسنٹ کوٹے میں آپ کا ویزا نکلتا ہے اگر جس سٹیز میں ویزا کی ریشو کم ہوتی ہے نائنٹی فائف پرسنٹ سے تو وہاں پہ چانس ہوتے ہیں کہ ویزا آپ کا نکل آئے لیکن جیسے ہی وہ ہنڈرڈ سے اوپر ہوتی ہے آپ کے سارے ویزا ریجیکٹ ہو جاتے ہیں تو آپ لوگ ویزا کے لیے تب تک نہ اپلائی کریں جب تک آپ مکمل ان بین نہیں ہوتا آپ کے اوپر یہ جو بین سٹیز بیس بین سٹیز سے اگر آپ کا تعلق ان سے اگر آپ لوگ دبائی ویزا کی اوپر سوری ورک کی اوپر جانا چاہتے ہو ورک ویزا کی اوپر جانا چاہتے ہو تو آپ کے اوپر کوئی ببندی نہیں یہ پاکستان سے پاکستان کے کسی بھی شہر سے آپ لوگ چاہے بین سٹیز سے بھی ہیں آپ لوگ ورک ویزا کی اوپر جا سکتے ہو